اسلام علیکم سامین میرے نام عمرزادہ ہے اور ایس ای ٹی آئی میں ایس ایک لینیکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنا ہے یا جس موضوع پہ آج میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بہت کرانک اور سٹس اور ڈیپریشن سے اوریجنیٹڈ ایک بیماری ہے جس کو ہم سوسائیٹ کہتے ہیں یا ایک انسان جب اپنے آپ کو مارتا ہے اور خدکشی کرتے ہیں اس پراسس کو ہم سوسائیٹ کہتے ہیں تو آج ہم نے بات کرنا ہے سوسائیٹ اور فارہ سوسائیٹ پہ کہ کون کون سے لوگ اس کے طرف اس کے اپٹیچیوڈ اور رجحان زیادہ ہے اور ولنریبل ہے اور کس طریقے سے ہم نے بچا کے رکھنا ہے وہ اگلے ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے آج ہم اس کے علامات اور اس کے جو ولنریبلیٹی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو دنیا کی ہر معاشرے اور ہر کلچر میں یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے یہ سوسائیٹ اور پارہ سوسائیٹ سوسائیٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ ایک انسان اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے اور مارنے کے کوشش کرتے ہیں اس کو ہم سوسائیٹ کہتے ہیں اور جب یہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مارنا ہے اور اس کی سوچوں میں مارنے کے سوچیں چھل رہیے اور لوگوں کو یہ دکھا رہے کہ میں نے اپنے آپ کو مارنا ہے لوگوں کو دمکیا دیتے ہیں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں تو اس کو ہم پارہ سوسائیٹ کہتے ہیں اور یہ دنیا کی ہر کلچر ہر ایک معاشرے میں پایا جاتا ہے تو سب سے پہلی اس کی vulnerability یہ ہے کہ 10,000 پیپل میں سے ایک بندہ سوسائیٹ اٹیمٹ کر لیتے ہیں ہر معاشرے میں recent جو معلومات ہیں اس کے مطابق دوسرا جو males ہے وہ 45 age کے around جو لوگ ہے تو وہ زیادہ اس کے طرف vulnerable ہے اور female 35 عمر کی female اس کے طرف زیادہ vulnerable ہے اور وہ سوسائیٹ اٹیمٹ کی زیادہ سوچی اس کی سوچ میں آتے ہیں اور especially وہ لوگ جو divorce ہے جو single ہے ٹھیک ہے اور جس کی marital issues چل رہی ہے وہ لوگ بہت زیادہ vulnerable ہے اس قسم کے سوچوں کے طرف اور اس قسم کے کام کے طرف اور جتنی بھی job کی لحاظ سے وہ لوگ جب وہ retire ہو جائے تو وہ لوگ زیادہ اس کے طرف vulnerable ہو جاتے ہیں اور تیسرا بعض لوگوں کی جو physical chronic illness ہے chronic illness کا مطلب یہ ہے ایک انسان کی بیماری لمبے چھوڑی بیماری ہے اور جس طرح ہم cancer یا epileptic absuda آتے ہیں ایک انسان پہ تو وہ لوگ زیادہ اس thinking کے طرف vulnerable ہوتا ہے اور epileptic جو absuda آتے ہیں ایک انسان پہ تو وہ کبھی اپنے آپ کو وہ ذرا clinical issue ہے وہ اپنے آپ کو کبھی آگ میں پینگنے کے کوشش کرتا ہے اس لئے epileptic absuda کی جتنا بھی passion ہے epileptic illness کی وہ ڈاکٹر اس کو ہدایت دے دیتا ہے کہ اس کو اکیلہ نہیں چھوڑنا ہے کبھی پانی میں اپنے آپ کو گرانے کے کوشش کرتا ہے آگ میں اپنے آپ کو گرانے کے کوشش کرتا ہے اور اس طرح absuda اس پہ آتے رہتے ہیں ہمیشہ وہ ہر نہ ہر absuda میں اس کی ایک نہ ایک کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو مار ڈالنے کی یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ٹھیک ہے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو bite بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی psychotic patient ہے 90% وہ لوگ vulnerable ہے جو ذہنی مسائل کا شکار ہے اس میں بہت ساری neurotic اور psychotic illness آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا situation سے اپنے آپ کو evaluate نہیں کر سکتا اس کی judgment ذرا وہ limited ہوتی ہے تو اس لیے وہ 90% جتنا بھی لوگ suicide attempt کر لیتے ہیں 90% اس میں mental illness ہوتے ہیں اور psychotic illness ہوتے ہیں اور جتنا بھی depressed لوگ ہیں depression کے لوگ ہیں وہ 50% suicide attempt کے طرف vulnerable ہوتے ہیں اور جتنی لوگ alcoholism میں مفتلا ہے شراب پینے والے لوگ ہیں وہ 25% vulnerable ہے suicide attempt کے طرف کیونکہ اکثر لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ اکیلا تنہائی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اکیلا hopeless ہوتا ہے helpless ہوتا ہے زندگی سے نعمید ہو کر پھر وہ attempt کرنے کے بارے میں ڈیزائر کر دیتا ہے اپنے آپ کو مارنے کے خواہش کر دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو مار ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اکثر اس میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں کٹ لگا کر ہنگ ہو کر بہت ساری جو اس کی mechanism ہے وہ اپنے آپ پہ apply کر دیتے ہیں اور 5% skersoprenic جتنا بھی patient ہے وہ vulnerable ہے اپنے آپ کو مارنے کے یا suicide attempt کرنے کے اور 20% جتنا بھی وہ لوگ جو psycho active substances کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو active alert رکھنے کے لیے جتنا بھی drug abuse کرتے ہیں ٹھیک ہے جو وہ medicine کا کر جس طرح eyes ہے جس طرح cocaine ہے جو اس کو کچھ time کے لیے alert اور active اس کے لیے ترجی رکھتی ہے تو وہ لوگ 20% suicide attempt کے طرف vulnerable ہوتا ہے اور جتنا بھی لوگوں کے marital issues چل رہی ہے وہ لوگ کچھ زیادہ vulnerable ہوتے ہیں suicide attempt کے طرف اور جتنا بھی families issues ہوتی ہیں family complex چل رہی ہے یا broken families ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں سوچوں میں بہت زیادہ suicide attempt چلتی رہتی ہے تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی management پہ کہ کس طرح ہم نے suicide اور phara suicide کو کہ patient کو ہم نے اس کی treatment کرنا ہے ہم نے اس کو manage کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے اس پہ ہم نے treatment of suicide یا management of suicide پہ ہم بات کریں گے پہ ہم نے کیا یا پہ موسیقی